روحی کی خبر پر ایکشن ایڈیشنل سیکیٹری ایڈوکیشن کا محکمہ تعلیم بہاول نگر میں میگا کرپشن سکینڈل کا نوٹس انکوائری ٹیم سوموار کو بہاول نگر پہنچتے گی کلیریکل سٹاف کے آٹھ افراد بھی پابند لیٹر کی کاپی روحی کو محصول بسلی کی بڑتی قیمتوں نے کنگلا کر دیا چیرمین آل پاکستان بیڈشیٹ اسوسییشن ملتان آسیم شاہ کی روحی سے گفتگو آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ کہتے ہیں ایکسپورٹ انڈسٹری کے حالات بہت خراب ہیں کاروبار کرنے سے کاسف ہیں صدر چیمبر آف کامرس ملتان میاں راشد کی پریس کانفرنس مارک اپ ریڈ بارہ فیصد پر لانے اور ہولڈنگ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ ملتان انتظامیہ اوبرچارجنگ ناروکسکی ٹرانسپورٹرز کی مندبانیہ ڈیجی خان کا کرایہ چار سو ستر کی وجہے پانچ سو روپے چار شہریوں کے مطابق کہیں بھی کرایہ نامہ عویزہ نہیں انتظامیہ فوری ایکشن لے ملتان میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈیم مسائلستان صفائی کے ناکس انتظامات گندگی کے ٹھیر تافون میں سانس لینا محال امراض پھیلنے لگے مارکٹ کمیٹی کو کوئی پرواہ نہیں آرتیوں کا شکوا بہاولپور میں محکو مورڈل ٹاؤن ڈیویئن کی مبینہ نا اہلی فیض کالونی میں بچھلی کی اطاریں زمین پر گر گئیں آئے روز کرنٹ لگنے کے واقعات زندگیاں دو پر لگ گئیں مکینوں کے مطابق نشاندہی کے باورسود کسی نے نوٹس نہیں لیا شہر اولیاء کے باسیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں متنی بار کے قریب سڑک پر گہرہ گڑھا راہ گیروں کو مشکلات کا سامنا حادثات معمول انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے شہری نانا بستی ملوک میں شجابہ زورت دس سال سے خستہال گڑھے پڑھنے سے حادثات معمول قیمتی گاڑیاں تباہ روڈ کے اطراف کاروبار ٹھپ دکان دار پریشان روڈ جل تعمی کیا جائے شہریوں کا مطالبہ خیرپور سادات میں سکولوں کے سامنے گندہ پانی جمع گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ٹریفک روانی متاثر تافن پھیل کیا پانی گھروں کی بنیادوں میں جانے لگا انتظامیہ کی طرف سے مسئلے پر توجہ نہیں دی جا رہی نواز شہر میں ان بازار کے تاجر واسہ انتظامیہ کے خلاف سے راپہ اتجاج شدید نارے بازی کہتے ہیں گھٹروں کے پانی نے زندگی اجیرن بنا دی کاروبار ٹھپ مسجد جانے میں بھی مشکلات کا سامنا نقاسی آپ جکنی بنائی جائے بجلی چوروں کے خلاف میپکو کی تابر ٹوڑ کاروائی ہیں ایسٹیو بوسن اور ملتان کا آڑے والا پول متی تل میں چاپا دورانے آپریشن بیس گھر بجلی چوری میں ملوث پائے گئے نوکری سے موتل دو میپکو ملازمین بھی بجلی چوری کرتے پکڑے گئے سرکاری ملازمین کی بے اقمات کا امدادی رقم لینے کا انکشاف محکمہ تعلیم رحیم یارخ خان میں بانوے ملازمین کی بے اقمات رقم لے رہی ہیں اب تک ایک کروڑ تیرہ لاکھ چورانوے ہزار روپے وصول کر چکی ہیں ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن نے رقم واپس مانگ لی حکومت پنجاب کا تعلیم دو سکتام خانوال بارہ ای ایچ میں گرل سکول کے پریڈیشن ہائی سکول کو ہائیر سیکنڈری سکول کا درجہ دے دیا گیا بقاعدہ طور پر داخلوں کا آقاس جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ زون چھے کی تازین و آرائش تتمیلی مراحل میں فرنیچر، گلاس برک اور ایئر کنڈیشنرز کی فیٹنگ مکمل لیپٹوپ اور ڈیسک ٹاپ کے لیے کنیکشن پراہم کرنے کا کام جاری سیکریٹری پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلپ پنجاب کا دورہ راجنپور سی او ہیلپ داکٹر ریبرار ایم ایس ڈاکٹر جام خلیل پی ہمراہ تھے علی جان نے ڈی ایچ کی اسپتال میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کا دورہ پولیس لائن ملتان سی پیو کے ہمراہ لائسنس پرانچ میں تعمیراتی کام کا جائزہ لیا محمد کامران کا اظہار اتمنہ بہترین اقدامات پر سی پیو کی کابشوں کو سراہا ڈی جی پیسٹ وارننگ اینڈ کالیٹی کنٹرول ڈاکٹر آمیر رسول کا دورہ جام پور ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ملتان اسنم کولاشی بھی ہمراہ تھے کسان سہولہ سینٹر میں فراہم کردہ سہولیات کارزہ ایسا سادک آباد کے نوائے علاقہ بنگنا میٹھار میں کپاس پر بیماریوں کی جلگار سفیت مکھی ترپس ملی بگ سے فیر فرسل متاثر کسان پریشان تین تین سپری کرنے کے باوجود ریزرڈ صفر سی پیو ملتان سادک علی کی زیرے صدارت میٹنگ ڈرائم کی صورتحال پولیس کی کارکردگی کا جائزہ شہرین کو بربت انصاف کی فراہمی کے لیے ہدایات بکوئے کی صورت میں فوری کاروائی کے احکامہ ملتان میں لودھرا پائلٹ پروجیکت کے زیر احتمام مشابرتی ورکشوپ ترکیاتی ترجیحات پر ہونے والی ریسرچ کے نقاط سٹیکھولڈرز کی طرف سے ایکشن پلانس پیش اگاہی کی ضرورت پر زور دیا گیا ڈی جی خان انتظامیہ منسون شرجکاری کے لیے متحرک ڈپری کمیشنر مہر شاہد زمان کی زیرے صدارت اس لاس میکمہ جنگلات کے افسروں کو فوری پلین شیئر کرنے کا ٹاسک پودوں کی فراہمی جقینی بنانے کی ہدایت سرگودھا میں ڈینگی سے بچاؤ باری سیمینار باب ڈائم ٹوائز ہاؤسنگ سوسائیٹی میں تقریب کا نقاط صدر شکا شیف بیاز نے آگاہی دی شہریوں کی کسیر تعداد میں شرکت میک میں سوشل ویل فیر ملتان کا ایسرن اقدام مستحق افراد کو حمد کار دینے کا اعلان مازور افراد کو مہانہ تین ہزار روپے تک وظیفہ ملے گا مکمل تصدیق کے بعد حمد کارڈ زاری ہوگا لاہور ہائی کور ملتان بنچ کے لیے ججز روستر زاری بائیس جولائے سے ایک ڈیوین بنچ جبکہ دو سنگل بنچز کام کریں گے ڈیوین اور سنگل بنچز جسٹس ہمجد رفیق اور جسٹس راہیل کامران پر مشتمید ہوگے ڈیوین اور رحیم یار خان اور خانوال کی اکولی کے چہرے سائلن کے مسائل سنیں پوری حل کے لیے ایک کا بات شکایات کا ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت میریٹ پر بروقت انصاف کی فراہمی جقینی بنانے کی ضرورت پر سو کیٹس رائز گروپ آف کالیجز کے زیرے اتماع ملتاہ نارٹس کونسل میں اورینٹیشن تقریب طلبہ و طالبات کی کسیر تعداد میں شرکت ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کالیجز میں فیکٹری اور برکرز کے بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہیں اور بہاولپور میں مینگو فیسٹیبل سچ گیا ہر طرف عام ہی عام لڑکیوں نے عام کے رنگ کے کپڑے لڑکوں نے پنجابی پک بنوالی سو سے زیادہ اقسام توجہ کا مرکز ہر طرف خوشیوں کا راج سمر بہشتی لال بادشاہ عظیم چونسا اور توتہ پری نے فیسٹیبل کو چار چان لگا دی